السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ بتانے والا ہوں جو سردیوں میں خاص کر کے زیادہ خوایا جاتا ہے دیکھیں موسم چینج ہونے کی وجہ سے خانسی جکھام نزلہ بہت زیادہ لوگوں کو پریسان کر رہا ہے ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی زیادہ آ رہا ہے تو دوستو ایسے مسئلے میں کیا کرا جاتا ہے کہ کافی سارے ڈوکٹروں کو چینج کرتے رہتے ہیں دوائیں لیتے رہتے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں مل پاتا ہے وہ کیوں نہیں مل پاتا ہے کیا ریجن ہوتا ہے کہ صوبہ اور سام میں تو سردی کا سمیں ہو گیا ہے اور دوپیر میں ایسے لگ رہا ہے جیسے اپریل کی گرمی جی ہاں دوستو صوبہ سام کا دسمبر کے جیسے لگنے لگا ہے موسم اور دوپیر کا موسم لگ رہا ہے اپریل کی گرمی کی طرح اب دوستو اس کی وجہ سے جو ہے تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے ہے آدمی کو خانچی جخام اور نزلہ اور بکھار زیادہ چلنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور وہ بھی ہر مینٹیکل اسٹور پہ جی ہاں دوستو جی ملے گا ہم درد والوں میں ملے گا یا جہاں پہ دیسی دوائیں بغیرہ ملتی ہیں ان پہ ملے گا انگلیز ڈونکٹروں پہ بھی مل سکتا ہے پوری گرمی نہیں ہے لیکن دوستو اس کے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ ایک بار اگر استعمال کر لیں گے تو زندگی میں اس کو نہیں بھولیں گے کیوں نہیں بھولیں گے کہ اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے کہ خانچی ہو آپ کا بخار ہو جخام ہو نزلہ ہو سبھی کو چار دن میں بالکل نشت کر دیتا ہے جی ہاں دوستو اس کے کھانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسی کیا چیزیں چلی دوستو میں آپ کو فوٹو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ہنی ڈرائی فوڈ جی ہاں دوستو ہنی ڈرائی فوڈ آپ نام دیکھ کر ہی اس کو خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہنی ڈرائی فوڈ میں اتنی طاقت کیسے ہے دیکھیں دوستو اس میں ایسی ایسی ڈرائی فوڈ ڈالی گئی ہے جو کی کازو بادام پستہ اکھروڑ منکھا اور دوستو اس میں آمولہ جو نزلے پہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس میں وادام بھی ڈالے گئے ہیں جو آپ کے یومنیٹی پاور کو طاقت دیتا ہے سمجھے اور مضبوط کرتا ہے تو دوستو اس کو ہم ڈرائی فوڈ کو لے لیتے ہیں دیکھیں اس کا پیکیج ایک کیجی میں اور ڈھائی سو گرام میں بھی آتا ہے ون کیجی میں بھی آتا ہے اس کا پیکیج اور اس کا آتا ہے ڈھائی سو گرام میں بھی اور آدھا کلو میں بھی آتا ہے جیسے آپ کا وزڑ ہو اس کے حساب سے آپ اس کو لے لیں اچھا چلی اس کا استعمال کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ جو رہے گا آپ کا صبح اور صام ایک ایک چمچ خالی پیٹ لینا ہے آپ کو صبح اور صام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی کمی نہیں ہے نا تو بھی آپ اس کو استعمال کریں سردی کے سمجھے میں آپ کو سردی بلکل بھی نہیں قریب آ سکتی اور اٹک کر سکتی نہ خاصی جو خام نزلہ ہو سکتا اور آپ کے اندر جو ہے نا طاقت بنی ہوئی رہے گی آپ اس کو دیکھ کر کہ ہی سمجھ گئے ہوں گے کیا یہ ہمیں ضرور لینا چاہیے اب دوستہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کون سی کمپنی کا لینا چاہتے ہیں اس کا اوریجنل اور لوکل بھی آتا ہے تو ہمیں اس کی پہچان کیسے کرنی چاہیے آپ سب سے پہلے دیکھ لیجی کہ ساری چیزیں اریجنل ہونی چاہیے اور جو پروڈکٹ دکھا رہا ہوں یہ بھی اریجنل ہونا چاہیے اریجنل ہوئے گا تو اس کے اندر کا مال اچھا نکلے گا اور اگر اریجنل نہیں ہوگا تو اس کے اندر کا مال کچھ دوسرے حساب سے بھی آتا ہے میں نے کافی سارے لوگوں کا جگویسٹو سنی ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اچھا نہیں دیتے ہیں تو دوستو اس کو ہمیں اریجنل دیکھ کر لینا چاہیے اور لے کر ہر ایک انسان کو استعمال کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کر دیں جو آپ اگر استعمال نہیں کرتے تو کوئی اور کریں لیکن فائدہ ہو لیکن میں آپ سے بھی بولتا ہوں کہ آپ اس کو چاہیے چھوٹا پیکنج لینا دو سو پچاس گرام کا پیکنج لینا لیکن اس کو استعمال جرور کر کے دیکھنا ایک بار